بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب آپ مارکٹ سے سوہاندلہ یعنی کہ مرینگا کر لاتی ہیں تو کیسے اس کو پروسید کر سکتی ہیں آسانی سے تو یہاں میں نے سوہاندلہ یعنی کہ مرینگا لیا ہے تو اس کے کلیاں کتنی گندی نظر آ رہے ہیں اس میں بہت ساری ڈنڈیاں پتنیاں مٹی اور پھول ہے تو اس کو کیسے ساف کریں گے ساری ڈنڈیاں کو ہم اس طرح چون لیں گے جو موٹی موٹی بڑی بڑی نظر آ رہی ہیں اور چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں اور پتنیاں کو چھاڑ کی مدد سے چھٹک دیں گے جو کندم اور چاول صاف کرنے والا تنکو کا بنا ہوتا ہے آسانی سے مارکٹ سے مل جاتا ہے لوہے کا بھی مل جاتا ہے اور تنکو کا بھی تو یہاں ساف ہو چکے ہیں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس قدر اس میں سے کچھرا نکلا ہے جو آسانی سے میں نے چھاڑ کی مدد سے نکال لیا ہے یہ دیکھیں تو اب ہم اس کو واش کریں گے کسی گہرے اور پھولے برطن میں ڈال دیں گے اس طرح ہاتھ کی مدد سے اوپر سے نیچے کی طرف دباتے ہوئے اس طرح ساری ڈھول مٹی اور ریس نیچے بیٹھ جائے گی اور چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں بھی نیچے بیٹھ جائیں گے اور اوپر سے ہم اکلیوں کو آسانی سے نکال سکتے ہیں اور تین دفعہ اسی فارمولے سے ہم اس کو واش کریں گے کوئی بھی پتوں والی سبزی کو نہ اسی طریقے سے واش کریں گے تو بہت اچھے طریقے سے واش ہو جائے گی اور سرج کے مطابق تین سو بیماریوں میں مفید ہے جن میں ہیپا ٹرٹرز، جگر کے مسائل اور شوکر پیشنٹ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے اور یہاں میں نے اس کو تقریباً واش کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں کس کا گندہ کتنا پانی اور چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ایک دفعہ واش کرنے کے بعد میں نے آپ کو دکھایا تھا اب دوسری بار اور پھر تیسری بار بھی واش کریں گے یعنی کہ ٹوٹل ہم تین بار اس کو واش کریں گے اسی طریقے سے تو بہت ہی اچھے طریقے سے ساف ہو جائے گا تو اس کو ضرور اپنی خوراک میں شامل کیا کریں بعض علاقوں میں سوہننے کی جڑ یعنی کہ سوہننے کی مولیوں کا اچار کھایا جاتا ہے اور کئی علاقوں میں یہ سوہننے کی کلیوں کو پکا کے کھایا جاتا ہے اور اب بہت سارے علاقوں میں اس کی پتیوں کو سکھا کر سفو بنایا جاتا ہے اور جو سالن پر چڑک کر کھایا جاتا ہے اس کے بہت زیادہ قوائد ہوتے ہیں اور یہاں ہمارا سوہننہ بلکل ساف ہو چکا ہے دھل چکا ہے واش ہو چکا ہے تو یہاں اس کو میں بوائل کرنے کے لیے کسی کھلے بڑے دیج کے میں ایڈ کروں گی اور چولے پر رکھ دی جائے گا اس کو تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ساف نظر آ رہا ہے کتنی آسانی سے ہم نے اس کو ساف کر لیا ہے منٹوں میں یہ ساف ہو جائے گا اب اس کو جو ٹرائی کریں اس طرح تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کسی چیز کو ساف کرنے کا تو اچھات کی مدد سے ہم نے اس کو منٹوں میں ساف کر لیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے کیونکہ یہ بہت کڑوا ہوتا ہے اس کی ڈنڈیوں بہت زیادہ کڑوی ہوتی ہیں اور یہاں کھلے برتن میں پانی میں ہم ایڈ کر دیں گے اور دیکھ سکتے ہیں کس قدر میں نے پانی ایڈ کیا ہے تو یہ پانی کو بوائل آنا شروع ہو گیا ہے آپ ڈکل لگا کر اس کو تیس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر پکنے دیں گے تو اس کا کلر چین ہنا شروع ہو گیا ہے تو ڈکل لگا لیں گے تیس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر رکھ دیں گے تیس منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں تیس منٹ ہو چکے ہیں تو اس کا کلر کافی اثر تین ہو چکا ہے یہ گل کا نرب ہو چکا ہے اور اس کا پانی بہت سارا پڑوا ہے تو سارے پانی کو سکپ کر دیں گے پس سٹینڈر میں چھان لیں گے اس کو یہ گل کا نرب ہو چکا ہے ساگ کی طرح جیسے ساگ کو بوائل کرتے ہیں اسی طرح اس کو بوائل کیا جاتا ہے تو یہاں سٹینڈر میں اس کو ڈال دیں گے اور اچھی طرح واش کریں گے سٹینڈر میں ڈال دیا ہے اور پانی کے نیچے رکھ دیں گے اور اس کو ہاتھ کی مدد سے مسل مسل کر اس کو میش کر کر کے اس کو واش کریں گے یہ دیکھیں سٹینڈر کے بعد اس کا پانی پانی کو ہم کس بودوں میں دیکھ سکتے ہیں ٹھنڈا کرنے کے بعد اور یہاں اس کو واش کر رہے ہیں ہاں سے مسل مسل کے اس کو میش کر کر اس کی کلگیوں کو اس طرح ساری اس کی کڑواہت نکال دیں گے اگر ہم اس کو اس پروسس سے نہیں گذاریں گے تو یہ اتنا کڑواہ ہوگا کہ کھایا نہیں جائے گا جیسے یہ کریلے کڑوے ہوتے ہیں ویسے ہی اس کے ذائقے میں کڑواہت ہوتی ہے اس کو پکانے کی ریسپی چکن سوہنجنہ کے نام سے ہمارے چینل پر سرچ کر سکتے ہیں اس کو گوشت میں بنایا جاتا ہے چکن مٹن یا پیف میں یا کیمے میں بہت تیسٹی بنتا ہے اس میں زیادہ زیادہ دہی کا استعمال ہوتا ہے اور بہت ہی تیسٹی بنتا ہے کس طرح چھوٹی چھوٹی بول بنا لیں گے جو ہم وقت سے وقت سے گاہے وگاہے فریزر سے نکال کر اس کی ریسپی بنا لیا کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں کس قدر میش ہو چکا ہے اور یہاں میں نے اس آپ کی بول بنا لی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو جلدی سبسکریک کریں تاکہ آپ کو اس طرح مفید ریسپی مفید ویڈیو دیکھنے کو ملیں اور پیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولا کریں اگلی اور نئی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازتی دی اپنے دوام میں یاد رکھئے اللہ حافظ